چلیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے مائلیج بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہیں 39,000 کلومیٹرز سب سے مین فیچر جو کہ 360 کیمرہ ہے اگر آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس سکرین کے اندر آپ کو کمپلیٹ سراؤنڈنگز کا ویو یہ پروائیڈ کر دیتی ہے جو کہ آپ کے تمام کیمرہ کا ویو ہوتا ہے یہ برڈ آئی اینگل بھی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اس میں نظر آئیں گی اگر میں آپ کو سپیکرز دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ تین سپیکرز تو صرف اس کے ڈیش بورڈ کے اندر ہی موجود ہیں ایک یہاں ہے یہاں ایک سینٹر میں سب ووفر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور ایک اس طرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پلرز کے اندر بھی آپ کو ایک ایک سپیکر ملتا ہے ہیلو گائز اسلام علیکم میرے نام ہے زین اللہ عبیدین اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج آپ کے لئے میں ایک بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک اور بلکل برینڈ نیو گاڑی لے کر آیا ہوں ٹویوٹا پرادو 2018 موڈل ویسے تو آپ نے میرے چینل کی اوپر ڈیفرنٹ پرادوز کی ریویوز دیکھے ہوں گے لیکن آج جو گاڑی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کا نہ صرف کلر بہت یونیک ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے کلر کے اندر پرادو آپ کو بہت ہی کم ملے گی نارملی آپ نے سلور دیکھی ہوگی براؤن دیکھی ہوگی وائٹ ان بلیک دیکھی ہوگی لیکن یہ کلر بہت کم آتا ہے اور بہت ہی سپیشل کلر ہے نہ صرف اس گاڑی کا کلر سپیشل ہے بلکہ یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ملے گا 360 کیمرہ سسٹم جنون ٹی وی جو کہ پریمیم ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آتا ہے وہ سارا کچھ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سائیڈ میررز کے اندر آپ کو بلائنٹ سپورٹ ڈیٹیکشن سسٹم کا اپشن بھی مل جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کو ڈیٹیل سے ایکسپلور کریں گے اس کا انٹیئر ایکسٹیئر ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے بہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی کی پرائس 2018 موڈل ہے 2022 کی امپورٹ ہے 5 گریڈ ہے اس گاڑی کا اور اس کی آسکنگ پرائس 265 ہے اگر آپ ویریفائیبل آکشن شیٹ بھی چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں اور اگر آپ ایک ٹرسٹڈ ویکل قریدنا چاہتے ہیں امپورٹڈ ویکلز کے اندر تو میں رہاں سے یہ ایک بیسٹ آپشن آپ کے پاس آفیلیبل ہے سو آئیں گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اچھا ایک اور سب سے سپیشل چیز ویسے تو کلر بہت یونیک ہے ہیبی گاڑی پریمیم فیچرز کے ساتھ ایک اور سپیشل چیز اس گاڑی کی ہے کہ تقریباً دو ملین کے آس پاس کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے جو ریجسٹریشن کاؤسٹ ہے اس گاڑی کی وہ تقریباً اتنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سپیشل نمبر لگا ہوا ہے اسلام آباد ریجسٹرڈ ہے یہ گاڑی اور اس کا ٹرپل فور نمبر لگا ہوا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی کی دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس ریموٹ کی آ جاتی ہے اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لک ہے ہمارے پاس یہاں پر لائٹس کی اگر بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو کمپلیٹ پروڈیکشن والی لائٹس مل جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آٹو ہوتی ہیں یعنی کہ ڈے لائٹ کو سنس وغیرہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں آٹو ہائی بیم اسسٹ کو آپشن بھی آپ کو ملتا ہے یعنی کہ سامنے سانی والی ٹرافک کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے آن بھی ہوں گی اور آف بھی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کو سیکوینچل انڈیکیشن مل جاتی ہے تو جب آپ گاڑی کو لاک یا انلوک کریں گے تو یہاں پر انڈیکیشن آئے گی اور یہ اس کے ڈی آی ریلز آپ کو نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ کو فالو می ہوم والا آپشن ملتا ہے یعنی کہ جب گاڑی انلوک ہوگی تو اس کی یہ لائٹس آن ہو جائیں گی کچھ دیر کے لیے جو کہ آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ رات کے وقت گاڑی کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے سراؤنڈنگز جو ہیں وہ ویلٹ ہو جاتی ہیں تو اب یہ آف ہو چکی ہے اچھا نیچے آپ کو ہیڈ لائٹ واشرز اس گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں اور کیونکہ یہ 360 کیمرہ سسٹم آپ کو آفر کرتی ہے تو اس کے یہاں پر جو لوگو ہے اس کے بلکل نیچے آپ کو فرنٹ کیمرہ کا آپشن بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی کے اندر لوگو بھی بلکل نیو والا ہے 3D پرنٹڈ اس کے اندر آپ کو ریڈ آر بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی آپ کو فرنٹ پر پارکنگ سینسرز آفر کرتی ہے فوگ لائمپس یہاں آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سب سے سپیشل چیز یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر موڈل اسٹا باڈی کٹ بھی پری انسٹالڈ آتی ہے سو سائیڈ لکس کی بات اگر کرتے چلیں سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گاڑی کے اندر ٹائر سائز کیا یوز ہوا ہے سو اس کے اندر 19 انچز کے ریمز آپ کو ملیں گے 255 55 کا ٹائر آپ کو ملتا ہے اور ٹائر کی کنڈیشن کافی اچھی ہے کانٹینینٹل کا ٹائر یوز ہوا ہے اور سسپنشن کی اگر بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی آپ کو ڈبل وشپون سسپنشن آفر کرتی ہے اور اگر کمپیرٹیبلی اس کی ڈرائیو کو کمپیر کریں ہم فورچنر کے ساتھ تو میرے خیال سے اس کو ٹین آوٹ آف ٹین ملیں گے اور فورچنر کو تھری آوٹ آف ٹین ملیں گے اس کی ڈرائیو اس گاڑی سے بہت ہی زیادہ شاندار ہے اچھا میررز کی بات کرتا چلیں تو یہاں پر آپ کے پاس 360 کیمرہ سسٹم آ جاتا ہے اس کے میررز ریٹیکٹیبل ہوتے ہیں آٹو فولڈ فیچر کے ساتھ آتے ہیں اور ساتھ ہی زیادہ ان میں آپ کو بلانک سپورٹ دیٹیکشن سسٹم کا آپشن بھی ملتا ہے اور یہ الیکٹریکل تو ہے ہی اس کے علاوہ جی یہ گاڑی آپ کو سمارٹ انٹری سسٹم آفر کرتی ہے چابی اگر آپ کے پاس ہے تو سمپل آپ دور لیچ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو اس کے اندر موجود سینسرز آپ کے ہینڈ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے گاڑی کو انلوک کر لیں گے اور لوگ کرنے کے لیے یہاں اوپر آپ کو ٹیپ کرنا پڑے گا اب کیونکہ یہ سمارٹ انٹری سسٹم والی گاڑی ہے تو اس کے اندر آپ کو پوش سٹارٹ کا آپشن بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیج آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی ایتھ انیورسری کا یہ جسٹ کاؤسمیٹکس کے لیے اس میں ایڈ کیا گیا ہے آفٹر مارکیٹ یہ اس کا اوریجنل نہیں ہے ریئر سائٹ کی بات کرتے چلیں تو ٹی ایکس لیمیٹڈ کی برینڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ جو ونڈو ہے اس کو آپ اس طریقے سے اوپن بھی کر سکتے ہیں یہاں بالکل کارنر میں آپ کو ایک بٹن ملتا ہے جس کو آپ پریس کریں گے تو اس کی ونڈو اس طریقے سے اوپن ہو سکتی ہے اب بجائے اس کے کہ آپ پورا دروازہ اوپن کریں جسٹ اس ونڈو کو اوپن کرتے ہوئے آپ اس کے بوٹ میں ایکسس حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کافی ہینڈی فیچر ہے اس گاڑی کا اچھا ریئر لائٹس وہی آئیکونک فورس جنریشن والی آپ کو ملیں گی جو کہ ہیلوجن اور الیڈیز کے کمبینیشن میں آ جاتی ہیں چلیں ذرا اس کا یہ بوٹ والا ایریا اوپن کرتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ہی اس کی انٹیریئر کی کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہوگی یہاں پر آپ کے پاس بہت اچھی ڈیسنٹ سپیس ہے بوٹ سپیس لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے اس گاڑی کی بوٹ سپیس کو بڑھانا ہے تو سمپلی آپ اس کی جو فرنٹ والی سیٹس ہیں اس کی یہ جو سیکنڈ رو والی سیٹس ہیں ان کو اس طریقے سے فول کرتے ہوئے اس کی بوٹ سپیس کو بڑھا سکتے ہیں اور اب اس کے اندر اتنی زیادہ بوٹ سپیس ہے کہ آپ کے پاس اگر ہیوی لگج بھی ہے بہت بڑا لگج بھی ہے تو وہ بھی بالکل آرام سے آئے گا اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آپ کو تھرڈ رو والی سیٹس بھی ملتی ہیں تو یہ ایک پروپر سیون سیٹر ویکل ہے اچھا جی سو اسے ہم کلوز کرتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کی طرف سو اگر سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا 360 ویو دکھاتا ہوں اس کے انٹیریئر کا یہ 2 ٹون کمبینیشن میں آتی ہے جو کہ دکھنے میں نہ صرف بہت پیارا لگتا ہے اور سب سے مہین چیز ابھی آپ نے انٹیریئر میں دیکھ کر نوٹس کر ہی لی ہوگی کہ یہ گاڑی لیدر سیٹس کی آپشن کے ساتھ ہے اور اس میں آپ کو ہیٹیڈ وینٹیلیٹڈ سیٹس ملتی ہیں اور الیکٹریکل سیٹس اس میں آپ کو ملتی ہیں اور ریئر سائیڈ کی بھی لک آپ کو دکھاتے ہیں جلدی سے سو یہ ہے جی اس گاڑی کا ریئر انٹیریئر آپ کے پاس اس گاڑی کے اندر آل وینڈوز آٹو آ جاتی ہیں یہ سارے اس کے کنٹرولز ہیں سینٹرل لاکنگ ہے اور چائلڈ سیفٹی لاک آ جاتا ہے اور یہاں نیچے آپ کو سپیکر گریل مل جائے گی اس کے علاوہ پوش سٹارٹ بٹن یہاں پر ہے یہ آپ کے سائیڈ میررز کے کنٹرولز آ جاتے ہیں اور نیچے آپ کے پاس کچھ کنٹرولز ہیں جس میں آٹو ہائی بیم اسسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ لائٹ واشرز کے کنٹرولز آپ کو دیا جاتے ہیں سو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے یہ گاڑی آپ کو ویلکم کرتی ہے اس کا سٹارٹ اپ کچھ ایسے نظر آئے گا چلیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے مائلیج بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہیں 39,000 کلومیٹرز اچھا ڈیٹیلز کی طرف آئیں تو سٹیرنگ ویل اس گاڑی کا جو ہے یہ ملٹی میڈیا ہوتا ہے الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ تو اس میں آپ کو نہیں ملتی انفورشنیٹل لیکن ٹلٹ اور ٹیلسکاپک بیسک ایڈجیسمنٹ اس میں آپ کو مل جاتی ہے یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں اور رائٹ سائیڈ پر آپ کے رائٹ تھم میں اس کے ایم آئی ڈسپلے کے کنٹرولز آ جاتے ہیں سو اس کے ساتھ ساتھ فون کے کنٹرولز یہاں پر ہیں لینڈ ڈیپارچر وارننگ آپ کو ملتی ہے آٹو بریکنگ آپ کو مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس گاڑی کی لائٹس بھی آٹو ہیں اور اس گاڑی کے وائپرز بھی آٹو ہیں جن میں آپ کو رین ڈیٹیکشن سسٹم بھی دیا جاتا ہے اور اس گاڑی کے اندر ایڈاپٹیو کروز کنٹرول بھی آپ کو دیا جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں نیچے آپ کو کچھ بٹنز ملتے ہیں جس میں آپ دیکھیں تو ایک بٹن ہے پارکنگ سنسرز کو آن آف کرنے کا یہ آپ کا آ جاتا ہے دی فروسٹر اور یہ ہے سب سے مین فیچر جو کہ 360 کیمرہ ہے اگر آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس سکرین کے اندر آپ کو کمپلیٹ سراؤنڈنگز کا ویو یہ پروائیڈ کر دیتی ہے جو کہ آپ کے تمام کیمرہ کا ویو ہوتا ہے یہ برڈ آئی اینگل بھی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر اس میں نظر آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جو ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اوریجنل ہی ہے یعنی کہ جینون ٹی وی ہے دیٹ مینز کہ یہ گاڑی پریمیم ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آتی ہے جس میں ملٹیپل سپیکرز کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی کی ساؤنڈ کوالیٹی کو بہت انہینس کیا جاتا ہے اگر میں آپ کو سپیکرز دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ تین سپیکرز تو صرف اس کے ڈیش بورڈ کے اندر ہی موجود ہیں ایک یہاں ہے یہاں ایک سینٹر میں سب ووفر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور ایک اس طرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پلرز کے اندر بھی آپ کو ایک ایک سپیکر ملتا ہے تو اچھی خاصی اور پریمیم قسم کی ساؤنڈ کوالیٹی یہ گاڑی آپ کو آفر کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دیول زون ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول آ جاتا ہے نیچے آپ کو ایک سٹوائج کمپارٹمنٹ مل جائے گا فور بیل ڈرائیو یہاں پر ہے اور سیکنڈ سٹارٹ کا اپشن ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے ٹریکشن کنٹرول آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی آپ کو ملے گی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ اور یہ ٹرپ ٹرانک بھی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو رائٹ سائیڈ پر شفٹ کر دیں گے تو اب آپ کی گاڑی آن یا آف کر سکتے ہیں بارہ وولٹ کی پاور آوکلٹ ہے یو ایس بی پورٹس وغیرہ آپ کو ایکزولی پورٹس مل جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں آپ کو اس میں ملتی ہیں سو آم ریسٹ کی نیچے آپ کو اس گاڑی کے اندر ایک بڑا اچھا اور ڈیسنٹ قسم کا سٹوائج کمپارٹمنٹ آفر کرتی ہے یہ گاڑی اور یہ وینٹیلیٹڈ بھی ہوتا ہے اس کے اندر ایک ائر وینٹ ہے جس میں سے اے سی کی ہوا پاس ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی اگر پانی کی باٹل وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نارمل ٹمپریچر سے ٹھنڈی ہی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ اس میرر کے اندر آپ کو آٹو ڈیمنگ ملتی ہے پلس یہاں پر ہمارے پاس سن گلاس ہولڈر آ جاتا ہے کنورسیشن گلاس کے ساتھ دونوں سن شیڈز کے اوپر آپ کو میررز اور لائٹس کو آپشن دیا جاتا ہے اور یہ رہا جی اس گاڑی کا جائیگنٹک قسم کا سن روف اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی لیڈر سیٹس آپ کو آفر کرتی ہے اور یہ آپ ان کی سیٹس کی لکس بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو سیٹس اس میں آپ کو نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیٹس ہیٹڈ بھی ہیں وینٹی لیٹڈ بھی ہیں اور الیکٹرکلی ایڈجیسٹیبل بھی آپ کو ملتی ہیں اچھا جی ریئر پیسنجر کی اگر سیٹنگ کپیسٹی کی بات کریں تو تین بندے بلکل آرام سکون سے اس گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اس کی وجہ کہ گاڑی کی ویٹھ بھی اچھی خاصی ہے اور فلور بھی بلکل فلیٹ ہے تو تین بندوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اس کے ساتھ اگر آپ دو پیسنجر سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آم ریسٹ ہے کافی اچھی اور سٹڈی قسم کی آم ریسٹ ہے اس کے اوپر کپ ہولڈر بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور ریئر پیسنجر کی مزید سفر کو کمفٹیبل بنانے کے لیے یہ سیٹس جو ہیں یہ پرفریٹڈ آپ کو دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو دو ائر وینٹس دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تھرڈ رو والے پیسنجر کے لیے بھی دو دو سپیکرز آپ کو دیے جاتے ہیں انجن کی بات کرتے چلیں تو یہ گاڑی آپ کو ٹو پوائنٹ سیون لیٹر ٹو ٹی آر انجن آفر کرتی ہے جو کہ ٹویوٹا کا ایک بہت ہی ریلائیبل قسم کا انجن ہے فیو لیوریج کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو تقریباً ساتھ سے گیارہ کی فیو لیوریج پروائیز کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طریقے سے ڈرائیب کرتے ہیں سو یہ تھا آج کا ریویو ٹویوٹا پرادو ٹو تھاؤزن ایٹین موڈل کا اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہے تو سکرین پر دیئے نمبرز پر کال کریں اور پرائیز ہے اس گاڑی کی دو کروڑ پینسٹھ لاکھ فائف گریڈ کی ویکل ہے ٹو تھاؤزن ایٹین موڈل ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی یہ گاڑی امپورٹ ہے اگر آپ کے فرنڈ زون فیملی میں کوئی بھی اس طرح کی ایک پرادو خریدنے کا سوچ رہا ہے تو اس ویڈیو کو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم